اسلام علیکم امریکہ میں بہت شور شرابے کے ساتھ دھوم دھڑکے کے ساتھ رمضان کی تیاریاں ہوتی ہیں تو اسی طرح ہوتی ہیں عید کی تیاریاں یہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پلیز میرے چینل کو لائک چیئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کون کر دے تاکہ آنے والی آل انفرمیٹی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہیں اور آپ اسی طرح لائف امریکہ کوئی جوائے کرتے رہو یہاں پہ میں بات کروں گی ہم لوگ یہ تو گراسلی کرنے پٹیل برادر ابھی جو یہ ریسٹران دکھا رہے ہیں یہ ہے جن جیکسن ہائٹ میں گراسلی کافی ٹائم ہو گیا تھا ابھی ہو گیا تھا جی روزہ کھولنے کا ٹائم تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ ریسٹران چلتے ہیں وہاں پہ جا کے دیکھتے کہ وہاں پہ افطاری میں کیا کیا چیزیں ہیں کافی اچھی چیزیں تھیں وہاں پہ سارا فود آپ کو مل رہا تھا اور ساتھ ساتھ آپ یہ کہلے کہ ان لوگوں نے اتنی پیاری دیکوریشن کی ہوئی ہے ساتھ ساتھ کہ آپ لوگوں کو میں نے جیسے پہلے بھی دکھایا کہ جب انٹر ہوتے کہ کیسے انہوں نے دیکوریشن کیے یہاں پہ جائے مسلم ہو نان مسلم ہو سب لوگ جو ہیں وہ بہت بہت دھوم دھڑکے سے جو جیسے عید کی تیاریاں کرتے ہیں تو رمضان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں رمضان کی تیاریاں کرتے ہیں لائٹننگ ہوتی ہے تو انشاءاللت چاندرات میں لائٹنگ بھی دکھاؤں گی اور آپ کو یہاں پہ کھانے میں کیا مل رہا ہے یہاں پہ پا پاکوڑے جو رمضان کی چیزیں ہوتی وہ ساری فریش مل جاتی ہیں لیکن میرے بچوں کو یہاں پہ پسند ہے جی ان کے گوبی کے پراتے اور مل دے ہیں جی علو کے پراتے تو ان لوگوں نے کھانا ہوتا ہے پلین دہی کے ساتھ سیلٹ کے ساتھ وہ ان لوگوں نے کھانا ہوتا ہے ساتھ ان کو چاہی ہوتی ہے مٹھائی مٹھائی بھی کافی اچھی مل گئی اور یہاں پہ جو پرائس میں بتا ہوں وہ جو ہمارے پاس جو پرائس ہوتی ہے اگر ہم لوگ یہاں پہ جاتے ہیں اندین سٹور سے ملتی ہیں مٹھائیاں مگارا تو اگر وہ لینا چاہیں ان کی پرائس میں دکھاؤں آپ کو تو وہ کافی زیادہ مہنگی تھی ای تنگ میں نے اپنے ویڈیو میں دکھایا ہوا ہے کہ ان کی فریش فوڈ بنا ہوا ان کی پرائس کیا تھی مٹھائیوں کی پرائس کیا تھی لیکن یہ ساری مٹھائیاں فریش ہیں لیکن پھر بھی ای تنگ بارہ ڈالر پاؤنڈ کی جو ہمیں وہ یہاں پہ مٹھائی ملی تو مٹھائی بھی کافی اچھی تھی ٹیسٹ بھی اچھا تھا الحمدلل کافی مزہ آیا بچوں نے انجوائی کیا گروسری کے بعد ہم لوگوں نے افطار کی تو کافی اچھا لگا اور اتنی پیاری ڈیکوڈیشن انہوں نے ساری پاکستانی ڈیکوڈیشن کی ہوئی ہے پاکستان آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہاں پہ خوشی ہوتی ہے جب ہم لوگ جاتے ہیں تو یہ سارا ایڈیا اسی طرح انجوائی کرتے ہیں گھومتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ سال میں ایک بار یا دو بار بہت مشکل سے جاتے ہیں جیسے میں نے پہلے اپنی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے اور تھینکس ایوری باڈی آپ لوگوں کے اتنے اچھے اچھے کمنٹس آئے میں نے اپنے کمنٹس پڑھے اور ایک سے دو اور پرومشن آگئی ہیں مجھے تو اسی طرح پرومشن کرتی رہوں گی آپ لوگوں کو اگر پر انسٹرگرام پر کمنٹس کر دیں اید کی تیاریاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اگر آپ لوگوں نے کسی پرومشن کروانی ہے تو کلوت کی کروانی ہے جولوری کی ہو گئی شوز ہو گئی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو اس طرح کی پرومشن کروانا چاہتے ہیں تو میں نے پہلے بھی بتایا انسٹرگرام پر کمنٹس کر سکتے ہو تو انشاءاللہ میں اس کی پوری کوشش کروں گی اس سے پہلے پہلے کی ویڈیوز اپلوڈ کر دوں پرومشن کر دوں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ چیزیں شیئر ہو جائیں تو ابھی ہم لوگ نے کر لی تھی افتار ابھی افتار کے بعد ہم لوگ بھائی نکلے تھے جانے کے لیے رش آور کافی کم ہو گیا تھا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہاں پہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے لیکن ابھی بھی رش ہے اتنا رش نہیں جتنا پہلے سٹارٹنگ میں تھا تو اسی طرح کی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے آئیں گے اب لوگ چاندرہ کو بھی انجوائی کرو گے کہ لوگ کس طرح چاندرہ انجوائی کرتے ہیں امریکہ میں کیا کیا سیلیبریشن ہوتی ہے کس طرح کرتے ہیں افلی آپ لوگوں کا میرا یہ بلاغ بھی پسند آئے گا ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک چیئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کون کرنا مت بھولے تاکہ آنے والی آل انفرمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہیں اور آپ اسی طرح انجوائی کرتے رہو اور لائک بھی کرنا مت بھولے آپ لوگ لائک کرنا بھول جاتے ہیں ویڈیوز میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ دعا م